یہ جو ابورشن کروا دیتے ہیں بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے چار ماہ کا اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھوک دی جاتی ہے اس میں اگر کوئی بغیر عذر کے اس کو ہلاک کر دے بچے کو تو یال حضرت نے فرمایا یہ ایک انسان کے قتل کی مثل ہے اور اگر چار ماہ سے کم ہے بھی روح نہیں پھوکی گئی تب بھی یہ شرن جائز نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی شرع عذر کے اللہ کی ایک نعمت کو ختم کروا دی یہ بھی ایک جان کا قتل تو ہے اگرچہ بھی روح نہیں آئی منع ہے یہ بھی اس لیے فیملی پلیننگ کے نام پر یا اور چھوٹے چھوٹے آزار کی بنا پر اپنے بچوں کو ہلاک کروانے کا سوچنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے آپ مشورہ کر لیں کسی بھی عالم دین سے یہ بہت بہتر ہے کہ بھئی یہ ایسا ایسا مسئلہ ہو رہا ہے ہم بتائیں بعض اوقات وائف کی جان کو خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے ایسی پیچیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایوارشن کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس کی ریایت کی صورتیں نکلتی ہیں اسی طرح بچوں کی پیدائش کے درمیان کوئی پلیننگ کرنا مناسب وقفہ اختیار کرنا اس میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے جائز طریقہ ہونا چاہیے نیت صحیح ہو انٹینشن صحیح ہو نہیں چاہیے تو اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن معلوم کریں خصوصاً میرے جو یہاں ینگسٹس بیٹھے ہیں جو بھی شادی شدہ نہیں ہیں یا ان کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے آپ اس سلسلے میں باقعدہ تعلیم حاصل کریں کیونکہ آپ اگر شرعی تعلیم شرعی رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو آپ مشورہ کریں گے اپنے کزن سے اپنے کسی شادی شدہ دوست سے اپنے کسی بڑے سے اور ہر ایک مشورہ دینے کا احل نہیں ہوتا وہ آپ کو خلاف شرع اور غلط قسم کا مشورہ دے گا اور آپ کو شدید گناہگار کروا دے گا اور ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت وہ بچہ آپ کے غریبان پکڑ لے کچھا بچہ تو ماباپ کی شفاعت کرے گا آپ نے حدیثوں میں سنا ہے یہاں الٹا معاملہ نہ ہو جائے کہ بچہ اگر کہے کہ انہوں نے مجھے ہلاک کیا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ انہوں نے ناشکری کی تھی ان کی غریب فرما اور یہ بہت خطرناک چیز ہے اس لئے شریعت اس سلسلے میں بھی بڑی رہنمائی فرام کرتی ہے اس کا آپ خیال کریں ایک ہے بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ یہ سائنس دان جو ہوتے ہیں بعض اوقات کسی میڈیسن کو سب سے پہلے جانوروں پر استعمال کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات جانور مر بھی جاتا ہے اور مقصد ہوتا ہے انسان کی زندگی کو بہتر بنانا کیونکہ بعد میں پھر بندروں پر یوز کرتے ہیں پھر انسانوں پر یوز کرتے ہیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہے اس طرح جانوروں کو تکلیف پہنچانے کا دیکھیں اس کی شرعی طور پر اجازت ہے اور یہ خاص طور پر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے جانوروں کو خامہ خامہ اپنے کھانے کے لئے آپ زباہ کر لیتے ہیں تو بھائی یہ پھر جو سائنس دان ریسرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کتنے جانوروں کو مار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے اب نفع اٹھانا جو ہے نا بعض اوقات تو وہ کھانے سے ہوتا ہے بعض اوقات پہننے سے ہوتا ہے بعض اوقات اسی طرح تجریبات کرنے سے ہوتا ہے پھر انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ چیزیں تمہارے نفع کے لئے پیدا کی گئی ہیں ہم جانوروں کو مارتے ہیں اور کھاتے ہیں مشلیاں پکڑتے ہیں ان کو مارتے ہیں کھاتے ہیں حالیکہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں دیگر اس طرح جانوروں کی بھی ہوتی ہیں لیکن شریعت نے اجازت دی ہے اسی طریقے سے یہ ریسرچ وغیرہ کے معاملات ہیں اگر جانوروں پہ اولا نہ کریں تو کس پہ کریں گے انسانوں پہ ڈائریکٹ کریں گے اور پھر انسان مرے گا پھر اس کے بارے میں کیا شریعت حکم ہوگا اس لیے اس طرح کی ریسرچ کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے بلا ضرورت جانور کو عذیت اور تکلیف دینا شریعت لحاظ سے بلکل ممنوع ہوتا ہے لیکن ایک اچھے مقصد کے لیے ایک جائز مقصد کے لیے بلکہ انسانوں کی ترقی کے لیے بقا کے لیے اگر اس طرح کے تجریبات کیے جائیں تو شرعن لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے بلکل کر سکتے ہیں ایک یہ کوئیسن ہوا کہ ایک بچی کی عمر 22 سال ہے چار اور بہنیں بھی ہیں اب ایک لڑکا گھر والے چاہتے ہیں ایک لڑکے سے اس کی شادی کرنا گھر والوں نے پسند کیا ہے لیکن وہ لڑکی کو پسند نہیں اب اگر وہ انکار کرتی ہے ویسے رشتے آج کل بہت کم آتے ہیں تو پھر باقی چار بہنیں بھی ہیں وہ پرابلم پھر وہ سب بہنیں کہتی ہیں تمہاری شادی پہلے ہوگی تو ہماری ہوگی اب وہ بچی تذبذب کے عالم میں ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اور خاص طور پر فقہ نفی آقلہ بالغہ بچی کو اس کی رضا کی مکمل طور پر اظہار کی اجازت دیتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر اگر کوئی جوان بچی اپنی پسند کا اظہار کرنے لگے تو ہم اس کو بہت زیادہ مایوب سمجھتے ہیں حرکتیں بری نہیں ہونی چاہیے لیکن قلبی میالان اگر بچی کا کسی کی طرف ہے جیسے خاندان میں کزنز وغیرہ ہوتے ہیں دیگر ہوتے ہیں یا کسی سکول کالج میں کالج وغیرہ پڑھتی ہیں اور کسی کلاس فیلو کی طرف اس کا دل مائل ہے تو اپنے گھر والوں سے اظہار کر کے اور اس طرف گھر والوں کی توجہ مبذول کروا سکتی ہے شرحن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیگر حرکات جو غلط قسم کی ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اولاں جو ہے وہ بچی کی سوچ اور فکر کے مطابق اور اس کی جو توجہ ہے اس کی طبیعت کا میالان ہے اس کو فوق دیں کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اچھے رشتے آتے نہیں ہیں دونوں طرف ایک مجبوری کے صورت ہے اب ایک بچی یقینی سے بات ہے ایک لڑکے کو پسند نہیں کرتی زندگی اس نے گزارنی ہے یہ اس کے لیے ایک بائی سے عذیت معاملہ ہے اور ایک ماں باپ کی شرح مجبوریاں ہیں کہ پانچ بچیاں ہیں بڑی بچی اگر رشتے سے انکار کرتی ہے رشتہ مرضی کے مطابق آجا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کمپرومائس کرنا ہی ہوتا ہے اب وہ بچی بار بار انکار کرتی رہے اس کو پسندی نہ آئے تو پھر ایک نیسی بات ہے باقی بچیوں کو کیا معاملہ ہوگا اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اولاں تو والدین بچیوں کی جو پسند نہ پسندے اس کے خیال لکھیں اور اگر والدین اسی طرح کی کسی صحیح مسلحت کی بنا پر بچوں کے شادی کریں اور بچوں کو تھوڑا بہت کچھ اونچ نیچ نظر آئے تو یہ ہمارا مشورہ ہے آپ کو کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ کوئی فرشتہ صفت تو ملی نہیں سکتا ہے بہت سی کمی ہمارے اندر ہوتی ہے بہت سی کمی سامنے والے کے اندر ہوتی ہے جس طرح وہ ہماری کمی کے ساتھ ہمیں قبول کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی سامنے والے کو اس کی بعض کمیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی شرع مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ بچی ماں باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اگر اس کی اپنی پانچ بچیاں ہوتی ہیں اور اس طرح رشتے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جل سے جل ہماری بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے ہو جائیں جب بچی جوان ہو جاتی ہیں ماں باپ کوئی عزتوں کی فکر ہو جاتی ہیں دیگر مسائل ہوتے ہیں بچیاں اوور ایج ہو جائیں تو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں بہت ٹینشن کی صورتحال ہے اس لئے ایسی بچیاں کمپرومائز کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے امید ہے کہ آپ ایک بیلنس فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی کوئی بجلی چور ہے اور اسے گھر میں کسی کی میت ہو گئی اس میت کو ایسی کے روم میں رکھا ہے اور فرض کرنے وہی بجلی چور تھا اس نے وسیعت کی تھی کہ بجلی چوری کرتے رہنا تو اب اس کو یہ تھندک جو حاصل ہو رہی ہے ایسی کی یعزاب ہوگی یا تھندک ہوگی دیکھیں میت کو زہری اعتبار سے نہ تھند محسوس ہوتی ہے نہ گرمی محسوس ہوتی ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تھندک میں تو اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ لاش خراب نہ ہو تو بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تھند عذاب کی شکل میں اس پر مسلط ہوگی یہ ضرور ہے کہ میت کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے آپ نے غسل وغیرہ دے دیا تو جتنی جلدی دفنائیں بہت ہی بہتر ہے نبی کریم نے فرمایا اگر نیک ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچے اور رہاتیں حاصل کرے اگر بد ہے تو اپنے انجام کو پہنچے اور مطلب اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ تھندک اس پر عذاب کی شکل میں نازل ہوگی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے درگزر بھی فرما سکتا ہے لیکن بہرحال ہمیں اس میں احتیاط کرنے چاہیے بجلی چوری کرنا یہ گناہ ہے یاد رکھیں کیونکہ جب آپ بجلی چوری کرتے ہیں یقینہ اس کا بل جو ہے پورے علاقے میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اس پینٹی پہ جتنے علاقے کے اندر بجلی جا رہی ہوتی ہے سب میں ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے کہ الیکٹرک بچے نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اب تو خیر وائر بھی چینج کر رہے ہیں اور دیگر معاملات ہو رہے ہیں میٹر باہر لگائے جا رہے ہیں لیکن پاکستانیوں کی مہارت تامہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے کتنے کچھ کرتے رہیے پاکستانی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالی لیتا ہے تو یہ آپ کا راستہ نکالنا آپ کو وقتی طور پر راحت تو دے گا لیکن آخرت میں اس کا انجام برا ہو سکتا ہے لیکن بہن نے کوئیسن کیا کہ اگر دو بچوں میں سے ایک بہت فرما بردار ہے اور دوسرا زدی خسم کا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو اب ایک کی طرف مالدین کا قلبی مایالان زیادہ فرما بردار کے طرف دوسری کے طرف کم ایک کی تعریف ہو جاتی ہے دوسری کے نہیں تو اس میں کوئی شرعہ طور پر حرج تو نہیں ہے دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک فطری تقاضہ ہے اور فطری تقاضہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا اور جو چیز قدرت و اختیار میں نہ ہو انسان اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ یارب بے کریم ازواج کے سلسلے میں جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا اور جو میرے اختیار میں نہیں اس میں تو مجھے معاف فرما دے جس کی وضاحت شیخ عبدالعق محدد سے دہلوی رحمت اللہ نے یوں کی ہے کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا ازواج میں باری مقرر کرنا یہ سرکار کے قدرت و اختیار میں تھا آپ نے کیا لیکن آپ کو قلبی میلان حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف بہت زیادہ تھا تو آپ اس سلسلے میں اللہ کی بارگرہ میں ارز کرتے تھے کہ جو میرے اختیار میں تھا یعنی باری مقرر کرنا وہ میں نے کیا لیکن میرے قلبی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے تو اس سلسلے میں مجھے معاف کر گئے تو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے بعض خصوصیات کے اعتبار سے ماں باپ کے قلب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس میں کوئی شرع طور پر حرج نہیں ہے اس میں قصور ماں باپ کا نہیں بلکہ اس بچے کا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے قلب سے تھوڑا سا دور کی